مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو اخلاقاً استیفہ دے دینا چاہیے آئیے میں فگر آپ پہ پر پریشن ڈال رہا ہے تو بھائی آپ کیا عوام کو پھر مار دو یہ جو کردے آتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں ہمارے پہ تو نہیں لگتے میرے پہ نہیں لگتے کم سکم میں تو اپنا کما کے کھاتا ہوں یہ اتنے کردے چڑ گئے ہیں قسم خدا کی اگر سونے کی بھی سڑکیں بنتیں تو یہ پیسے پھر بھی زیادہ تھے کدھر گئے ان کی جیموں میں گئے ہیں ان کے پروٹوکول میں گئے ہیں سوچنے والی بات ہے ملک بھی غریب ہو رہے ہیں ہم بھی غریب ہو رہے ہیں یہ سیاستان امیر ہوتے جا رہے ہیں اب وہ بندہ بیچے نہ اپنے کپڑے بلکہ وہ کپڑے بیچ بھی لے گا لنڈے سے تو اس نے لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آپ کے دیجیٹل رنگ آج ہم موجود ہیں یا لیبرٹی مارکٹ میں پبلک ری ایکشنز جاننے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول بم اور الیکٹریسٹی بم گرا دیا گیا ہے عوام بہت زیادہ غصے میں ہیں عوام یہ چاہتی ہے کہ اب وہ حکمران جو کہ دعوے کرتے تھے کہ اپنے کپڑے بیچ کے وہ جو ہے وہ پورے کریں گے کرزے اور عوام کو خوش رکھیں گے وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں عوام انتہائی جو ہے وہ غصے میں ہیں عوام سے ہم چل کر پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے لوگوں کے لیے آٹھا لوں گا پیٹرول سستہ کروں گا اب بتائیں نا یہ ان کے دعوے یہ کدھر گئے ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں یہ پہلے تیسا رویے ابھی تین دن نہیں ہوئے بڑھا ہے اب تیسا رویے پھر بڑھا دیں بجلی کی قیمتوں میں بھی زفت ہوگی وہی بات نا بجلی بھی مہنگی ہوگی آٹھا بھی مہنگا ہوگیا ہے پٹرول دو دفعہ مہنگا ہوگی ایک ہفتے کے اندر جو گریب بندہ ہے جو بائیک میں پچاس سو کا ڈلوانے والا بندہ ہے اب وہ تو دوستوں سے کم پٹرول ڈلوانے نہیں سکتے ڈلوانے والا کترے پھر آنکھوں میں ڈلوانے والا سکتے ہیں پھر بائیک میں تو نہیں ڈلوانے والا سکتے جو صورتحال ہوگی اب وہ بندہ بیچے نہ اپنے کپڑے بلکہ وہ کپڑے بیچ بھی لے گا لنڈے سے تو اس نے لیا کو پچاس سو دوستوں کے بیگ جائیں گے کتنا گھٹا وہ لے لے گا جو کہتا تھا کہ کپڑے بیچ کے آٹھا لوں گا اب کدھر با آگیا جو لنڈے کے شوز اتنے پہن کے دعوے کر رہا تھا کہ میری حکومت ہوتی تو پٹرول بھی سستہ ہوتا آٹھا بھی سستہ ہوتا اب ان کو کیا ہو گیا ہے اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے سیکنڈ ڈوز ہے اس کے بعد اور ایک بوسٹر ڈوز بھی لگے گی اور ڈوزز لگتی رہیں گی اب آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا روڈا 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 کا یہ حکومت جو ہے اس سیٹوں پہ آکے بیٹھی ہے عوام کے لیے آکے بیٹھی ہے اور ریلیف کے دے رہی ہے اتنے کم سے عرصے میں کبھی کسی حکومت میں ساٹھ روپے ایک دم سے بڑھے ہی نہیں تیس روپے پھر تیس روپے آئیم شور بہت جلدی اور بھی بڑھتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس کا بھی پر یونٹ جو ہے وہ بڑھ گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیراعلا اور وزیراعظم کو اخلاقا استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ مہنگائی کی مارچ لے کے وہ سیٹس پہ بیٹھے اور جب ان سے یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی عوام کو اگر نہیں دیا جا رہا ان سے ریلیف تو ان کو اخلاقا مجھے لگتا نہیں ہے اخلاقا کریں گے لیکن اخلاقا جو ہے استیفہ دے دینے چاہیے تاکہ اپنی جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ برقرار رکھ سکے عوام میں کہ انسان سوچے ٹھیک ہے اس سے نہیں ہوا اس نے اٹلیسٹ استیفہ دے دیا جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے اٹلیس کیا حکومت کے طرف سے یہ جو بمپ گرائیا گیا ہے پہلے تیس روپے کا پھر رات کو تیس روپے کا اس کے وجہ سے عوام میرا نہیں خیال کتنا پریشان ہوگی کیونکہ عمران خان کے دور میں بھی یہی عوام تھی جو چیخوں پکار کرتی تھی سڑکوں پہ نکل دی تھی کہ بہت مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے اب تو ان کو یوز ٹو ہو جانا چاہیے میرے خیال سے یوز ٹو ہو بھی گئے ہیں میرا نہیں خیال کی ان کے دور میں اور ان کے دور میں اب کوئی زیادہ فرق ہے میرا خیال ہے اب زیادہ لٹ رہے ہیں بیٹھ کے کیا یہ یہی ایجنڈا لے کے آئے تھے آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایجنڈا یہ ان کا اور کیا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی آٹے کی قیمتیں بڑھا دی مہنگائی بڑھا دی اپنے خاتے بھرے ہیں اور کرے ہیں کچھ آگا کی بھی قیمتیں بڑھا دی جائیں اس لئے شاید آپ نے کام ہے جی پٹرول اس لیے مہنگا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے پٹرول مہنگا کرنا ہے یا باقی چیزیں مہنگی کرنی یا آٹا گھی دال چیزیں مہنگی کیوں کرنی ہمارا کیا قصور ہے ہم تو ٹیکس پورا دیتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں اپنے پیسے لینے کے لیے اپنی سیلریز لینے کے لیے اپنے پروٹوکول کے لیے آپ دیکھیں ذرا غور کرے عوام ذرا پاکستانی عوام تھوڑا سا غور کرے کہ یہ حکمران کر کیا رہے ہیں ہم تو اپنا حق پورا کر رہے ہیں ہم تو کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنا ٹیکس پورا دیتے ہیں یہ جو کردے آتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں ہمارے پہ تو نہیں لگتے میرے پہ نہیں لگتے کم سکم میں تو اپنا کما کے کھاتا ہوں یہ اتنے کردے چڑ گئے ہیں قسم خدا کی اگر سونے کی بھی سڑکیں بنتی تو یہ پیسے پھر بھی زیادہ تھے کدھر گئے ہیں ان کی جیموں میں گئے ہیں ان کے پروٹوکول میں گئے ہیں سوچنے والی بات ہے ملک بھی غریب ہو رہا ہے ہم بھی غریب ہو رہے ہیں یہ سیاستان امیر ہوتے جا رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جناب یہ اپنے پیسے لینے کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس وہ پھر شرطیں رکھتے ہیں پھر پٹرول مہنگے ہوتے ہیں ظلیل ہم ہوتے ہیں یہ اپنا سوچیں بھائی جان اپنے پٹرول کام کریں اتنی بیوروکریسی ہے چھوٹا سا ملک ہے اس کو چلانے کے لیے آدھی عوام ہے آدھا ملک بیٹھا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے وہ جو کر رہے جو تنخواہیں جاتی ہیں ان کی بیوروکریسی کی جتنے ادارے بنے ہوئے یہ سیاستدان ہیں ان کے پٹرول بجلی گیس گھر دس دس کنال کے گھر اس کنا دس کنال کے گھر پہ سیکیورٹی اتنا خرچہ یہ سارا ان پر لگا ہے ہم پر نہیں لگا یہ پٹرول ہم پر گرا دیتے ہر چیز ہم پر گرا دیتے ہیں نا ہم کیا کر بھی کیا سکتے ہمارے تو ہاتھ باندے ہوئے یہ ہم پر مسلط کر دیئے گئے ہیں کر کون رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہمارے تو ہاتھ جوڑے ہو میں رب کا واسطہ ہے ہم پر رحم کریں میرا خیال ہے کہ میں پس الفاظ نہیں ہے میں کیا کہنا پسند کروں گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں یہاں پر اگر ایک شخص دن کا ہزار پیہ کمار ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح سے دو سو دس روپے لیٹر پیٹرل استعمال کر سکتا ہے اور صرف پیٹرل نہیں ہے یہاں پہ بارہ گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی یہاں پہ گیس نہیں آ رہی میرا خیال ہے کہ ہم نے بچپن سے لے کے ابھی تک گیس کی لوڈشنی کا نام نہیں سنا تھا وہ بھی گرمیوں میں اس کے علاوہ یہاں پہ پانچ سو روپے گیلو گی ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہزار پیہ کمار کے وہ کس طرح سے اپنے گھر کو چلائے گا اور ایون کے یہاں پہ لوگ ہزار پیہ بھی دن کا نہیں کمارے مجھے کل شرم آ رہی تھی کہ ہمارے ملک کے وزیر خزانہ صاحب مفتہ اسماحیل ان کی ڈون نیوز پہ پٹی چل رہی ہے اور لکھا ہاتا ہے کہ جی پیٹرل جو ہے وہ زیادہ تر امیر لوگ استعمال کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ ایک بندے کے پاس سیونٹی ہے کیا وہ امیر ہے وہ کیا کماتا ہوگا دن میں جس کو ایک لٹر جو ہے پیٹرول کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک عام شخص جو دن میں ہزار پیہ نہیں کمارا رہا اس کی پیٹرول ضرورت نہیں ہے یہاں پر اگر آپ ہماری سرکوں پر نکلیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پر پیٹرول ہر شخص کی ضرورت بن گی بھی ہے آج سے پانچ ساتھ دس سال پہلے اس طرح سے نہیں تھا لوگ سائیکل یوز کرتے ہیں بائی سائیکل ان کے ایک بائیٹ بھی نہیں ہر گھر میں پانچ سات بائیٹ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ دو سو دس روپے لیٹر میں کس طرح سے اپنے گھر کی جو ضروری آتا ہے اس کو میٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آئیے میں فکر آپ پہ پر پریشر ڈال رہا ہے تو بھائی آپ کیا عوام کو پھر مار دو کل میں ابھی ایسے جا رہا تھا میرا ایک دوست بھی تھا تو وہ بائیٹ کو ریڈ کے لے کے جا رہا تھا بارہ بجے سے پہلے کا ٹائم تھا مجھے پتہ چل چکا تھا کہ پٹرول بند ہو گیا سارے کیونکہ آپ کو بتا جب فیول کا ریڈ بڑھتا ہے پٹرول بند ہو جاتا ہے تو اس بندے کو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے ٹھنڈے پڑی ہے کہ نہیں پٹرول ہے ویسے بائیٹ سٹارٹ نہیں ہو رہی نون لی گیا تھا گھر کے بائیر میرے رہتا رولر ڈالا ہوتا تھا زندہ باد نون لیگ زندہ بادہ دیکھ کو ہر کوئی رو رہا ہے جب لائٹ جاتی ہیں گالی ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ شباہ شریف کو جاتی ہیں لیکن بتاتا کوئی نہیں ہے تکلیف ٹھیکہ سب کو لگ رہا ہے لیکن مسئل نہیں رہے کہ ہمیں لوگوں کو پتا نہ چل جائے ہمارے بڑے فیمس سیاستدان تھے آئی وونٹ نیم دا پرسن ان کے لیے اخبار بھی علیدہ سے چھپتا تھا جس میں ان کی ساری تعریفیں کی جاتی تھی ٹھیک ہے تاکہ ان کو لگے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مجھے لگتا ہے مریم نواز کے لیے بھی کوئی ملک میں آٹا اور پیٹرول مہنگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سربرا چور ہے تو باپ ہمیں بتائے کہ آپ کی چچا جو ہے کیا وہ چور ہے کیونکہ ایکویالیٹی کے بیس پہ آپ بات کرتی ہے نا آپ میرا سوال ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ مجھے بتائیں کیا آپ کی چچا چور ہیں اور اگر ہیں تو کیا ان کو اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے تو یہ ایک بڑا علمیہ ہے مجھے لگتا ہی نہیں ہے مریم نواز کچھ دیکھتی ہیں وہ بس صبح اٹھتی ہیں ریڈی ہوتی ہیں اور جا کے بولنا شروع کر دیتی ہیں سب ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی ان کے اپنے گھر ایکسولی لائٹ جاتی نہیں ہے نا عوام کا سوچیں تنگی کا پتہ ان کو کیا پتہ کیا گھنٹے لائٹ جاتی ہے آپ کی طرف اچھا ہمارے دو فیز ہیں اگر ایک فیز کی جاتی ہے تو دوسرے کی ہوتی ہے دوسرے کی ہوتی ہے تو پہلے ہوتی ہے سب کو ان کے جیسے قسمت ملے اللہ کریں یہاں ہمارے لائٹ کا مسئلہ شکر الحمدللہ نہیں ہے تو لیکن میں مریم نواز صاحبہ سے سوال ضرور کروں گی کہ بتائیں کہ آپ پہ چچا چور ہیں کہ نہیں اور الیکٹر سٹی کا بہین بہت مسئلہ ہے پلیز اس کو ذرا کنٹرول کریں پلیز آپ ہمارے پہ بھی تھوڑا ترسکہ ہیں دیکھیں میک اپ چورے ہیں ہم لوگ کے تو یہ تھوڑا سا ہمارے بھی میک اپ بھی مہنگا کر دیا آپ لوگوں نے میک اپ کرتے ہیں بال خراب ہو جاتے ہیں بال ٹیک تو ہمیں بھی پیارے لگنا ہے آپ کی طرح تھوڑا ہمارا بھی خیال کریں بجلی کا اور اٹلیسٹ پیٹرول ابھی طرح مہنگا کر لیا کم تو آپ نے نہیں کرنا اس کو مزید نہ آگے بڑھائیں نمرا مجھے یہ بتاؤ کہ مہنگائی سے آپ کی زندگی میں کیا اثرات پیدا ہوئے ہیں میری زندگی میں بہت سے اثرات پیدا ہو رہے ہیں میک اپ کرتی ہوں گھنٹا لائٹ چلے جاتی ہے پھر چھوٹے چھوٹے اثرات پیدا ہو چکے اب تک بہت چھوٹے چھوٹے ہو چکے میں کیا کروں میرا میک اپ ہی میری تو میں کہتی ہوں میری ووال پیدا ہو گیا میری کوئی رشتہ دیکھنے والا ہے ابھی تک ہاں آئے گا تو میں فوراں ہاں کر دوں گی بار بار چکر پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کون لگائے گا بار بار فوراں ہاں کر دوں گی میں تو چاہیے لنگڑا ہو چاہیے لولا ہو بس ٹھیک ہے میری طرف سے ہاں ہے بھائی آپ کے لئے سب کے لئے آفر ہے لنگڑا لولا چاہے کانا ہو ہی کہ آج ہو آج ہو سارے کیونکہ جانب بنانے کے لئے تیار ہو گئی ہے نمرا یہ جو شباہ شریف وغیرہ ہیں ان کو چاہیے اگر اپنی پولیٹیکل ساخ بچانا چاہتے ہیں تو جتنے ان کے وزیر مشیر ان کے پروٹوکول ختم کریں ان کا پٹرول جو ان کو ملتا ہے ان کو سہلیات جو دی جا رہی ہیں وہ ختم کریں تاکہ عوام کو کچھ ان حوصلہ ہو اور یہ سمجھ سکیں کہ جو حکمران ہمارے لئے اچھا کریں اور اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی کیا تاثرات تھے پٹرول پرائسز کو لے کے الیکٹریسٹی پرائسز کو لے کے انہوں نے کیا کہا اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا میری رائے یہ ہے کہ اگر ملک ایسے ہی چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ اللہ پاک نہ کرے ہمارا کہیں ملک دیوالیا نہ ہو جائے اس ڈر میں ہم ہمیشہ رہیں گے اور ہم دعا کریں گے کہ ہمارا ملک پاکستان ہمارا پیارا بطن اس طرح شادو آباد رہے اور جو بھی مصیبتیں اس کے اوپر آئی ہیں وہ چلی جائیں جتنی جلدی سے جلدی یہ مصیبتیں ہمارے سے ٹل جائیں گی ہمارے جو غریب طبقہ ہے جو پسا و طبقہ ہے وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا جب تک تب تک ہم پاکستان کے لئے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ دعا ہی ہماری تقدیر بدل سکتی ہے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی